جیرم ماملے میں جانچ کر رہی ہے نائے کے خلاف لاسپور کے رہنے والے ویویگ واجبہی نے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی ڈیویزن بینچ میں یہ آچکہ داخل کی ہے چیف جسٹس کی ڈیوی نے آچکہ پر سنوائی کے لیے سویکار کرتے ہوئے کہ اندرہ راجس سرکار اور نائے کو نوٹس جاری کیا ہے ماملے کے اگلی سنوائی چوبیس ستمبر کو ہوگی آچکہ کرتا کا عارف ہے کہ نائے کے جانچ غلط راستے پر جا رہی ہے اور نائے اپنے شویطر ادھکار سے باہر جا کر کام کر رہی ہے جبکہ ان کا کام ختم ہو گیا ہے لیکن نائے کے جانچ میں کہیں بھی شویطر کا ذکر نہیں کیا یہ آچکہ کرتا کا کہنا ہے کہ نائے نے ادھکار شویطر سے باہر جا کر آدھی ادھوری جانکاری کے ساتھ کیس ٹائری بنائی جس میں پہلے تو نقسلی گنپتی اور امنہ کو سازش میں شامل ہونا بتایا گیا لیکن نائے کے چارج شیٹ میں دونوں کے نام قائب ہیں نائے کے جانچ میں شویطر کی بو آنے کی آشنکہ کے بیچ وہ پورے معاملے کے دوارہ سائیٹ کے مادہم سے جانچ کی مانگ کر رہے ہیں دیکھیں بیسکلی ہماری آچکہ ہم نے ویٹھگت حیثیت سے لگائی ہے میں نے اور دولت عورہ جی نے نائے کی جو نائے نے جانچ کری جیرم گھٹی گھٹنا کی پچیس مئی دوہزار تیرہ کی اس کے بارے میں ہم نے یہ آچکہ لگائی ہے کہ نائے اپنے ادھکار چھتروں سے باہر جا کر کے کام کر رہا ہے اور جب نائے نے یہ کہہ دیا ہے کہ کیس ہمارے طب سے کمپلیٹ ہے تو اس کو اسٹیٹ گورنمنٹ کو ہنڈوور کرے کیونکہ اس میں نائے نے خود اپنے ف آئی آر میں بات کا جکر کیا ہے کہ ایک لارجر کانسپیریسی اس میں پرتیت ہوتی ہے اور نائے کی پوری جانچ میں کہیں پر بھی شڑی انتر کی کوئی جانچ نہیں کی گئی ہے تو ہم لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم کو بھی اس میں پارٹی بنایا جائے ہم خود چاہتے ہیں کہ نائے نے اگر کوئی کیس کلوز کر دیا ہے اپنے حساب سے تو اس کو کسی بھی دوسری ایجنسی کو جو پہلے کانگریس جب وپکس میں تھی امیش پٹیل جی نے اس مددے کو بہت جوڑ چوڑ چوٹھایا تھا کہ اس کی سی بی آئی جانچ ہونا چاہی ہے کانسپیریسی پارٹ کی دیکھئے بیسکلی ہماری آچکہ ہم نے